خبریں سپر فاس میں سب سے پہلی خبر ہریانہ کی جام پر لوگ سبا چناؤں سے پہلے بڑا بدلاب ہوا ہے بی جے پی نے ہریانہ میں کل ایک سپرائز دے دیا اچانک مکہ منتری کا چہرہ بدل دیا گیا دو پہر میں منوحلال کھٹر نے استیفہ دیا پھر شام کو نائب سنگھ سینکو ہریانہ کے گیارویں مکہ منتری کے روپ میں انہوں نے شپت لی اس کے ساتھ ہی کبرپال گجر، مولچند شرما، رنچیت سنگھ چوٹالا، جے پرکاش نرال، بنواری لال نے منتری پت کی شپت لی شپت گہن کے بعد مکہ منتری نے منتری منڈل کی بیٹھک بلی اور کہا کہ سرکار تمام مبیدوں پر کھارے اترے گی اب آج صبح گیارہ بجے مکہ منتری نائب سنگھ سینکو بشباس مت حاصل کرنا ہے انہوں نے راجپال کو 48 مدھائکوں کا سمرتھن پتر سوپا تھا ہریانہ میں نبی بدان سبا سیٹ ہے اور ایسے میں بہومت کے لیے 46 ووٹ چاہیے سینے نے 48 کا دعویٰ کیا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ وہ آسانی سے بہومت حاصل کر لیں گے میں نائب سنگھ اسور کی شفت لیتا ہوں فلور آف دا ہاؤس نسواس آدنیا راجپال جی کو ہم نے کہا ہے کہ کل گیارہ بجے ہاؤس بلانے کی ہم نے بات کہی ہے اور کل اس میں کتنے لوگوں کا سمرتھن جو ہے راجپال جی کو دیا گیا جب آپ نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیج کیا 48 ودھائکوں کا سمرتھن پتر وہ آدنیا راجپال جی مہمہم راجپال جی کو دیا گیا ہے اور کل ویشواس پستاو بھی ہے اس کو پرابط کریں گے یہ آپ کو سمیں سمیں کو پر بتا دیں ستہ میں بی جے پی کے ساتھ جن نائک جنتہ پارٹی تھی اور اب سمیں کرنے بدل گئے ہیں مانونلال سرکار میں ڈپٹی سی ایم کا پت سنبھالنے والے دشن چھوٹالے نے اب سیاسی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے ان کی جن نائک جنتہ پارٹی اب حسار میں نمسن کلپ ریلی کرنے چاہ رہے ہیں لیکن سوال یہی ہے کیا کہ لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کو ہریانہ میں بدلاؤں کیوں کرنا پڑا ہمارا یہ جارہ کہ جے جے پی اور بی جے پی میں راجع کی دس لوگ سبا سیٹوں کو لے کر من مٹھاب ہوا جو جے جے پی کے لوگوں نے لوگ سبا کی سیٹوں کے بارے میں جو ریبانڈ کی تھی چونکہ بھاتی جنتہ پارٹی کی پہلے سے دس کی دس سیٹیں بھاتی جنتہ پارٹی کے چناؤں چن پر لڑکر ہم نے نیندر بھوڈی جی کے جھولے میں دی ہوئی ہیں وہی ہمارا اگلا منصوبہ ہے اس لیے کیندریہ جو ہمارا نیتر تو ہے ان سے انہوں نے باتچت کی ہوگی تو اس میں سے ان کو ہم لوگوں نے اپنے آپ خود دس سیٹیں لڑیں گے اس میں سے انہوں نے کوئی نیندر کیا ہوگا تو مجھے جانکاری نہیں ہے اوفیشل کوئی بات تو ان کے ہمارے سامنے آئے نہیں ہے لیکن یہ جانکاری ملی کہ اب انہوں نے اپنا نیندر لے لیا ہے کہ ہم الگ سے لوگ سبا کی سیٹیں لڑیں گے اسی میں سے آگے کے سامنے نیندر ہوئے ہیں ہریانہ میں مکہ منتری پت کا چہرہ بدلے جانے کے بیچ میں روٹھ نے منانے کا دور بھی چلا پور منتری انیل ویچ اس بدلاب سے ناراض بتایا جا رہا ہے کل ناراضگی بھی دکھی چنڈگر میں بیجو پی کی میٹنگ کے بیچ میں انیل ویچ بیچ میں چھوڑ کر نیجی کار سے ہم بالا چلے گئے سرکاری گاڑی کو وہی پر چنڈگر چھوڑ دیا شام کو مارکٹ میں بہت چاو سے گول گپے اور ٹکی کا سواد لیتے ہوئے دکھائی دیئے ناراضگی کو لے کر انیل ویچ کچھ نہیں بولے پورپ سے منوالال خٹر نے بھی مانا کہ وہ ناراض ہیں ناراضگی بھی ہوتے ہیں مقصد منتری بنے وہ بھی بات کریں گے ہمارے کے اندر کے نیتر کے لوگ بھی بات کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ من ان کا صاف ہے ناگرکتہ قانون لاغو ہونے کے بعد سکرل گرم انترالے نے آبیدن کے لیے پورٹل جاری کر دیا ہے ناگرکتہ کے لیے آن لائن آبیدن ہی کرنا ہوگا سرکار جلد ہی اسے جڑا ہوگا آپ بھی جاری کرے گی دراصل سی اے اے کو لے کر تمام بپاکشی دلوں نے کیندر سرکار کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے پشیب بنگال کیرل اور تمیل ناڈو نے تو اس قانون کو راجے میں لاغو نہیں کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن لگاتار سیاسی شور کے بیچ میں کیندر سرکار نے ایک بار پھر دہر آیا ہے کہ سی اے اے ناگرکتہ دینے کا قانون ہے کسی کے ناگرکتہ چھننے کا نہیں ہائدر آبید میں ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے گریم انتری عمید شاہ نے یہ باتیں دہر آئید لگے ہاتھ رہونے بیپکشے نیتاؤں کا نام لے کر نشانہ بھی ساتھ کسی بھی دیش کے ناگرکتہ ناگرکتہ جانی نہیں سی اے ناگرکتہ دینے کا قانون ہے ناگرکتہ لینے کا قانون نہیں اے اویسی بھی جھوٹ بول رہے ہیں کھرگے بھی جھوٹ بول رہے ہیں راحل گاندی بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسے مائنورٹی کی ناگرکتہ جائے گی میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں اسی اے کے قانون کے اندر کسی کی ناگرکتہ لینے کا کوئی پراؤدان نہیں ہے ہمارے سرناردھیوں کو ناگرکتہ دینے کا پراؤدان ہے ویپکش لگاتر سی اے قانون پر سوال اٹھا رہا ہے تو سرطہ پکش صفائی دینے میں جھوٹا ہے ویپکش کا اروپ ہے کہ چار سال میں سی اے تھنڈے بستے میں تھا اور چناب آتے ہی کیندر سرکار کو اس کی یاد آگے وہ ایسی نہیں تو اسے لے کر مسلم کارٹ چلا ہے وہیں کیندریا منتریا انراغ تھاکو نے ویپکش کے تیور کو سیاسی بتایا اسے ناگرکتہ ملے گی چھینی نہیں جائے گی جو لوگ بھرم فیلہ رہے ہیں سی اے کو لے کے وہ اپنے راجنیتک روٹیاں سیک رہے ہیں دوسری اور مہدی سرکار نے ایک 75 سال پرانی مانگ کو پورا کیا ناگرکتہ کا کانون لہ کر سی اے اے کے مادیم سے الیکشن کا بیوگل بجنے سے چند دن پہلے سی اے اے کا نوٹیفائی کیا جانا شاید اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے جاہر سی بات ہے کہ بی جے پی مذہب کا استعمال کرنا چاہتی ہے آنے والے پارلمانی الیکشن میں اور بی جے پی کا ہمیشہ اگر نشانہ رہا ہے تو مسلمان رہا ہے سی اے اے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چن کے صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے یہ چناؤں سے کوئی لے نہ دینا نہیں سی اے ایک تو ہم دو ہزار جب سے آئے ہیں میرے پریٹی میں تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ممتہ سرکار نے سی اے اے کو لے کر گہری ناراضگی جتائی ہے اور اسے آسان ویدھا نے پرار دیا ہے اور ساتھ انہوں نے بی جے پی پر کم بھی ناروک پکا کیونکہ منتر نے کل بی جے پی پر چناؤں سے پہلے سارا داؤں آزمانے کا روک پکا چناؤں پر دو دن پہلے ٹرچر کر کے اٹروسٹیز فلا کے ڈاڑ فلا کے کرنے کا جنرات کیا ہے ایسے تو لوگ دکھی ہے اور انڈسٹیالیس کا پاس میں چل جال جاتا ہے ایڈی سی بی سی بی آئی جنتر کا پاس میں چل جاتا ہے آدمی کو بویا کے بولتا ہے سنو بی جے پی کرو تم بی جے پی کرو گے تو تم واسنگ میشنگ میں سادھا ہو جائے گا سپید ہو جائے گا اور تم بی جے پی نئی کریں گے تو تم کالا ہو جائے گا ایسا کو بھی دیکھا کو بھی دیش میں ہے سی اے کو لے کر ممتہ مینر جی نے حملے کیا اور ان حملوں کے بیچ میں کہنے جے ممترے اس میں تھی ایرانی نے ان پر پلٹوار کیا ہے کہا کہ چناؤ قریب آئے گا تو وہ سمودائے کو بھرکائیں گے نشچت روپ سے مودہ بندوپاد گھائے جان بوچ کر ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے کچھ سمودائیوں کو بھرکائے گی لیکن ہر ہندوستانی جانتا ہے کہ نرینڈر موڈی کا یہ نینے نیائے سنگت ہے ہیومین ڈیسیزن کانگریس نے کھل شام کو امیدواروں کے اپنے دوسرے سوچی جاری کر دیا اور اس میں تیتالیس نام ہے پاٹھین آسم کے لیے بارہ امیدوار مدیو پردیش کے لیے دس راجنستان کے لیے بھی دس گجرات کے لیے سات سیٹوں پر امیدوار اتراکھن کے لیے تین تو دمن دیو سیٹ کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا ہے دوسرے سوچے کے تیتالیس ناموں میں سامانیا کیٹیگری کے ساتھ امیدوار او بی سے کے تیرہ ایک مسلم امیدوار دس ایسی امیدوار اور نو ایسی امیدوار ہیں موسیقی کانگریس دھیمی رفتار سے ہی صحیح لیکن آگے بڑھ رہی ہے پارٹی نے امیدواروں کی پہلی لس میں انتالیس نام چاری کیا تھے اب دوسری لس بھی آ گئی ہے اور اس میں چھے راجیوں کے لیے تین تالیس امیدواروں کے نام ہیں کانگریس کی دوسرے سوچی میں جو نام ہیں ان میں سب سے خاص ہیں راجستان کے پور مکھی منتری عاشو گہلوت کے بیٹے ویبھو گہلوت جنہیں پارٹی نے جالور سے امیدوار بنایا ہے دوسرا نام کاملنات کے بیٹے نکلنات کا ہے جنہیں دوبارہ پارٹی نے چھنڈوارا سے موقع دیا ہے تیسرا نام گورو گوگوئی کا ہے جو آسم کے جورہات سے امیدوار بنایا ہے آنیا ناموں میں بھینڈ سے پھول سنگھ برائیا اور ایمد آباد ایس سے روحن گپتا کو موقع ملا ہے چھنڈوارا کی جنتہ نے جو پیار اور آشیرواد مجھے پانچ سال دیا مجھے پوری امید ہے کہ اگلے پانچ سال بھی اپنا پیار اور آشیرواد مجھے دیں گے جمعہ واری کے پرتی پورے زور اور شور سے ہم چناؤی میدان میں ہم اتریں گے اور جیتیں گے اور اس لئے میں خوش ہوں کہ کیونکہ یہ لسٹ فائنل ہو چکی ہے تو ہم اپنی جو لقش ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ اب تیہ ہو چکا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم اپنی رن نیتی تیار کریں گے دوسری لسٹ کے بعد سے اب آنیا سیٹوں کے لئے امیدوار تائے کی جانے کا انتصار ہے مانا جا رہا ہے کہ پندرہ مارس کو کانگریس سی سی کی تیسری بیٹھگ میں کچھ اور ناموں پر وچار ہوگا ڈلی سے موس میسنگھ کے ساتھ آج تک بیورو این دنوں چناوی وادوں میں گیارنٹی کا شور خود سنائی دے رہا ہے اکسیار پرثان منتری اپنے ریلیو میں موڈی کی گیارنٹی کی بات کر رہا ہے پی ایم کی انہیں بیانوں کو لے کر کانگریس سردیکش ملک آرجن کھڑگے نے پی ایم پر تنس کیا انہوں نے کہا کہ گیارنٹی دینا پہلے کانگریس نے شروع کیا تھا میری گیارنٹی تو چوری کر لیے انہوں نے مہین تو شروع کیا کرناٹک میں جیتی الیکشن اس کے بعد میں ہم نے ایک آنڈر پردیس میں کیا ساری تیلنگانہ میں یہ جو ہم نے گیارنٹی گیارنٹی بول کے کیے اور موڈی سامنے ہماری گیارنٹی کو انہوں نے چوری کر لی کے بول رہے ہیں یہ ہماری گیارنٹی اب خبر ایلیکٹورل بانڈ کے سپریم کورٹ کے عادش پر آخر کار سٹیٹ بینک آف انڈیا اس بی آئی نے چناب آیوگ میں ایلیکٹورل بانڈ کے خرید بکری سے جڑے بھی جانکاری سامتی ہے سوتروں کے مطابق آکڑے بنیادی اس روپ میں ہی ہے یعنی کہ کس نے کب کتنے روپے کے مولے کے بانڈز کس پارٹی کے پکش میں خریدے اس کے پوری جانکاری نہیں ہو پائے گی اب چناب آیوگ کے پالے میں گیند ہے تمام جانکاری کو پندرہ مارس تک ان کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے آئیوگ کے سوتروں کے مطابق ٹیمیں یودھ ستھر پر کام کر رہے ہیں اگلی خبر دلی کی جہاں پر شراب گھوٹ آلے میں جیل نے بنگ پوروڈ ڈیپ ٹی سی ایم مانش سزوود یعنی سپریم کورٹ کا رکھا ہے انہوں نے پنر بچاریات چکردات ہوتی ہے جس پر سپریم کورٹ میں سنبھائی ہونے جا رہے ہیں انہوں نے عدالت پر اس فیصلے پر پنر بچار کی گوہار لگائی ہے جس میں کورٹ نے انہیں زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا دوسری اوہ راؤز زبینیو کورٹ نے سی بی آئی ماملے میں سی سوودیا کی نئے خیراست 22 مارچ تک بڑھا دی ہے شراب گھوٹ آلے میں اب سی سوودیا نے اپنے وکیل بھی بتل دیا ہے ان کے نئے وکیل راجیب موہن ہوں گے جنہوں نے عدالت میں واقالت نامہ داخل کر دیا ہے اور اب خوبر دیلی میں ہوئے ایک گینگسٹر اور لیڈی ڈان کی شادی کی ہریانہ کی کوکھیات گینگسٹر کالا جٹھےڑی اور لیڈی ڈان انورادہ چودری نے کل شادی رچائے دوارکہ کے سنتوش پیلس میں دونوں نے ساتھ پھیلے لیے کالا جٹھےڑی کرتا پیجاما جب کی صدری میں تھا اور اس شادی میں سرکشا کے اتیادھونے خاتھیاروں سے لیس کمانڈوز تینات تھے ڈرون سے پورے علاقے پر نظر رکھی جارہی تھی بینکٹویٹ ہال کے آس پاس شادوں پر دلی پولیس کے جوانوں کی تیناتی تھی سبھی پولیس کرمیوں نے باڈی کیامرا لگا کر نگرانے کی کوٹ سے ملی چھ گھنٹے کی محلت کے حساب سے پورا کارکرم ہوا ادھرا سندیپ اور فکالا جٹھےڑی گرہ پرویش میں جانے والا تھا لیکن کوٹ نے دو گھنٹے کے پیرول کو سرکشا بجھاؤں سے خارج کر دیا ایک بار پھر گجرات کے سمدھوے سیما سے پڑی ماترہ میں ڈرکس کی بارا متگی ہوئے ہیں پور بندر کے پاس اچھے پاکستانی ناغریک پڑی ڈرک کے ساتھ میں پکڑے گئے ہیں نسی بی کوسگارڈ اور گجرات ایٹی ایس نے ساچھا آپریشن چلا کر مشن کو خامیاب کیا پکڑے گئے ڈرکس کے خیمت ساڑھے چار سو کروڑ روپے بتائے جا رہے ہیں ایک مہینے میں ایک دوسرا بڑا آپریشن ہے گجرات کے سیما مپیندر پٹیل نے اس آپریشن کے خامیابی کے بعد سے ٹیم کو دس لاکھ روپے کا انام بھی دیا ہے ریٹر نویڈا میں گانٹ سیٹی کے پاس میں دھابے میں بھیشن آگ لگے اور آگ اتنی بھیشن تھی کہ لپٹے دور تک نظر آ رہے تھے علاقے مکالہ دھوہ چھا گیا دمتل کی ٹیم آگ بجھانے میں پھر جھوٹی بھی نظر آئے اب خبر جاپان کی جہاں پر ہکائیڈو علاقے میں ورتلے توفان میں پھنس کر نیوزیلینڈ کے دو سکی اس کی موت ہو گئی سنبار کو یہ حادثہ ہوا ماؤنٹ یوتیو میں یہ مدفلہ توفان آیا جہاں چھے لوگ پھنس گئے خبر ملتے ہی جاپان پولیس اور فائیب فائٹرز کی ٹیم ہیلیکاپٹر سے مدد کے لیے پہنچے ریسکی آپریشن چلایا گیا اور کچھ لوگوں کو بچا دیا گیا